بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوید ارشاد ارشاد ڈیری فارم کی طرف سے ناظرین آج ہم آپ لوگوں کو ڈیری فارم شروع کرنے کے کچھ ٹپس بتائیں گے کچھ طریقے بتائیں گے کچھ خاص باتیں بتائیں گے جسے آپ لوگ انشاءاللہ ڈیری فارم بنا سکیں گے ہمارے ہاں ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ڈیری فارم کا تو اس لیے میں یہ چھوٹے چھوٹی باتیں بتاتے رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ بھی اپنا کاروبار شروع کر سکے ڈیری فارم کا تو ہمارا بھی ابھی اتنا سیٹ اپ کچھ خاص نہیں ہے لیکن ہمارے پاس نسل جو ہے وہ اچھی نسل ہے تو ہم انشاءاللہ اپنا سیٹ اپ ایمپروف کریں گے ایستا ایستا تو جب بھی شروع کریں سیٹ اپ ایسا ہی ہونا چاہیے شروع میں آپ لوگ چھوٹا سیٹ اپ بنائیں پھر اس کو ایستا ایستا اپ ڈیٹ کریں پہلے آپ لوگ کراس میں ہی گائے لائیں میرے خیال میں پچیس گائے بیس پچیس گائے سے شروع کریں اگر بیس پچیس گائے سے شروع نہیں کر سکتے تو دس پندرہ تو لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا دودھ بھی کچھ ہو دو سو لیٹر تین سو لیٹر تک دودھ ہو آپ لوگوں کا تو ناظرین فارم بنانے کے لیے اس کی منیجمنٹ جو ہے وہ لازمی ہے اس کا حساب کتاب کتنے کی گائے آئی ہے اس نے آگے کتنے بچے دیئے ہیں وہ کتنا دودھ دے رہی ہے کتنے میں جا رہی ہے ڈیلی کا خارچ اس کا کتنا ہے یہ منٹین کرنا چاہیے پھر ہی جا کر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوگا ادروائز آپ لوگوں کو فائدہ کچھ نظر نہیں آئے گا نقصان ہی نظر آئے گا تو جیسے کہ آج ہم ایک گائے بھی نہیں لائے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کا ساتھ بی بھی ہے چھوٹا بچڑی ہے وہ ناظرین یہ دیکھیں ایسے میرے پیچھے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں فارم تو آپ لوگ ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے آپ لوگ سیوال نسل سے گریز ہی کریں سیوال کی نسل نہ رکھیں تو اچھا ہے کیونکہ سیوال کی نسل جو ہے وہ بہت شرارتی ہوتی ہے اگر فریزن گائے یا جرسی میں تھوڑا سا بھی اکراس ہوگا سیوال کا تو وہ گائے آپ لوگوں کو مزا نہیں دے گی وہ تانگی کرے گی آپ لوگوں کو اور اس کی پروڈیکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی دودھ کی دس لیٹر سے اوپر نہیں جاتی وہ ٹھیک ہے ناظرین ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں گائے دوسری گائے بھی دکھاتے ہیں رکھی وی ہے دیا ہم نے بیبی کو تلاش کر رہی ہے موسیقی 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 دیکھیں سیلج کا ٹائم ہو گیا ہم ان کو سیلج ڈال رہے ہیں ناظرین ہمارے ہاں ابھی تک سیلج کا ٹرینڈ اتنا نہیں چلا جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سیلج ڈالنے سے جانور بیمار ہو جاتا ہے اس کا میدہ ڈسٹرگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے لہٰذا آپ جب سیلج ڈالتے ہیں تو سیلج کے ساتھ میٹھا سوڈا یوز کیا کریں میٹھا سوڈا جو ہے یہ اس کا حازمہ ٹھیک کرے گا جو میدے کی تکلیف غیرہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں میٹھے سوڈے سے اور کوشش کریں جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر چونہ یوز کیا کریں چونہ ڈالا کریں پانی میں کیلشیم ہوتا ہے وہ کیلشیم کی کمی پورا کرتا ہے ہمارے ہاں ادھر ابھی اتنے بڑے فارم نہیں بنے ڈیری فارم چھوٹے چھوٹے فارم ہیں تو ابھی ٹرینڈ آ رہا ہے اس کا ہم نے بھی ابھی شروع کیا ہے ہم نے ابھی بس ماں ہوئے ہیں ہم نے پراپر طریقے سے یہ شروع کیا ہے لیکن انشاءاللہ آگے ہم کنٹرول بنائیں گے اس کا ابھی تو دیسی محول ہے سارا شروع شروع میں جب فارم سٹارٹ کریں تو ایسے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے آپ لوگ جو بریڈ ہیں وہ اپنی تیار کریں میکس بریڈ ہو فریزین پیور فریزین نہ لائیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر گرمی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے تو تجربہ بھی اتنا نہیں ہوتا جب تجربہ ہو جائے تو پھر آپ وہ فریزین امپورٹ کروا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے ہاں زیادہ کراس ہی بہتر رہتا ہے فریزین کا کراس جو ہوتا ہے ہمارے ہاں دیسی کا کراس والی فریزین جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے ایک تو وہ اس کی خوراک کا اتنا مسئلہ نہیں بنتا اور بیمار کام ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو موسم ہے اس کو بھی برداش کرتی ہیں گرمی سردی کو برداش کرتی ہیں بیس پچیس کیجی تک تو دودھ دیتی ہیں اگر ان کی خوراک اچھی ہو تو آپ لوگ ونڈا یوز کریں سیلز یوز کریں تو اچھی پروٹیکشن ملے لیے آپ لوگوں کو دیکھیں یہ بھی فریزین کا کراس ہے ہمارے پاس تقریبا ساری فریزین کراس ہیں جرسی اور فریزین جو فارمر حضرات سیلز یوز کرتے ہیں وہ میٹھا سوڈا یو ضرور استعمال کیا کریں یہ بھی نیچے سے سارا کچے جو فارمر حضرات ہیں وہ کوشش کریں سہی وال کی نسل نہ رکھیں سہی وال کی جو نسل ہوتی ہے وہ ایک تو شرارتی ہوتی ہے شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں دوسرے جانوروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور جب اس کی ملکنگ کرتے ہیں تو چوائی کرتے ہیں اس وقت وہ بہت تنگ کرتی ہے اور وہ دودھ بھی دودھ دینا کا اس کا پیریٹ بھی بہت کم ہوتا ہے جیسے ہی وہ برائیگنٹ ہوتی ہے تو دودھ چھوڑ دیتی ہے لیکن یہ جو فریزین نسل کی گائے ہیں یہ اینڈ تک دودھ دیتی رہتی ہیں ان سے تو دودھ رائے کروانا پڑتا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ اس گائے کا بچہ ہے یہ بچڑی ہے کاف ہے یہ بھی آئی ہے سفر سے آئی ہے اس لیے تھکی ہوئی ہے یہ پنجرے ہیں اب یہ تقریباً دو ماہ ڈیڑھ ماہ تاک اس پنجرے میں ہی رہے گی ناظرین آج کا ہمارا موسیقی 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 ناظرین آج ہم نے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ان باتوں کا فائدہ ہوگا جو میں نے ٹیپس بتائی ہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا اگر جو فارمر حضرات ہیں ان کو بھی معلومات پہنچے گی تو لہذا جن فارمر حضرات نے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو کومنٹس میں مزید مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ